میری مراد چودری میدی حسن بھٹی صاحب ہے ان کے ساتھ موجود ہوں ان سے کچھ سوالات تیکھے میٹھے اور پھیکے یہ ان سے کریں گے گپ شپ کریں گے اور ان سے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر جو تفصیلی گفتگو ہے وہ کریں گے ہمارے پاس ایک ہی سیٹ ہے ایم این اے کی تو کیا دیکھتے ہیں آپ بیٹا یا بھائی یا جو پینل آپ بنا رہے ہیں اس میں جو پینل ہے اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں جبکہ وہ آپ کے پارٹی میں آگئے ہیں اور آپ کی لیڈرشپ اگر آپ کو کچھ کہہ دیتی ہے اس حوالے سے تو وہ انشاءاللہ عمران خان نے کر دیا فیصلہ اور یہی فیصلہ رہے گا اس میں ہم چوئی ریپی ریزلائی کو کبھی بھی اچھا پی پی انتر ستر اکتر تینوں حلقوں میں میدی حسن بھٹی کا پینل کیا ہوگا میرے بھائی یا اس کو اس کے ساتھ الیکشن لڑے ہیں سوالی پیدا نہیں اس کے ساتھ میرے پینل میں اب جو اے نا اگر مامون جا فرطارڈ کو پارٹی ٹکٹ دے دیتی ہے فرض محال تو پھر ہم پھر کس کو سلپ کروائی گے اس کے ساتھ ہم پارٹی کی طرف سے آپ کو کوئی انسٹرکشنز آ جاتی ہیں تو پھر نقصان نہیں ہوگا پارٹی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ پارٹی نے ہمیں بالکل واضح طور پر کہا ہے عمران خان کے جیل بھروت تحریک فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے ہر گروپ میں ایک میرا بیٹا اللہ کے فضل سے وہ گرفتاری دے گا اور آخر پہ شوقت اور میں خود انشاءاللہ گرفتاری دیں گے یہ جیل بھروت تحریک جو ہے یہ ڈویزنل تقسیم کی گئی ہے زیلا وائز یا ڈویزنل وائز یا کہ ایک ہی ڈیٹ میں ساری پورے پاکستان میں نہیں جو پروگرام ہمیں آیا ہے اس میں لیاقت عباس بھٹی صاحب سے جواب کا اختلاف ہوا تھا سیاسی اڈجسٹمنٹ تھی اب اگر پھر کوئی ایسا موقع بنا تو انتخاب جو ہے وہ بھائی ہوگا یا سیاست میں نے ریٹائرمنٹ لینی ہے اور اب میں تو بالکل جو ہے نا سارے اختیارات انشاءاللہ آپ نے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کب تک الیکشن متوقع ہے میرا خیال تو ہے کہ جی پروینشل گورنمنٹ کے تو الیکشن جو ہے ڈویزن کا فیصلہ پھر بحال ہو گیا ہے اور چودر پروید علیہ صاحب نے پی ٹی آئی بھی جوائن کر لی ہے اب آپ کی پارٹی کا حصہ ہے تو اب بھی آپ احتجاج کی طرف جائیں گے یا آپ کے ساتھ جو پارٹی کا وعدہ ہے اس پہ آپ جو ہے وہ اختفاء کریں گے آپ انہوں نے جوٹ بولا ہے منافقت کرتے ہیں یہ لوگ منافق ہیں تو اس منافقت بنا پر ہمیں انہوں نے وہ ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا ہوا رائیول جو ہے وہ سہرہ افضل تھی اور سہرہ افضل نے کمزوری دکھائے بھاگ گئی تو اس کے بعد سکندر نواز بھٹی صاحب ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے یا سیاسی ایڈجسٹمنٹ کی بنا پر موقع مناسبت سے ان کو رفیوز کیا جا سکتے ہیں حاش ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس خدمت کے جذبے کے ساتھ ہم چاہتے ہیں اور ہمارے لوگوں نے ہمارے پارٹی نے ہمارے ورکرز نے ہمارے ساتھیوں نے زلہ حفظ آباد کی سیاست دھڑے کی ہے شخصیت کی ہے برادریزم ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی اپنی پارٹی منشور کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہے اس میں ایڈج تو ملے گا نا اگر ان کے پارٹی کا ووٹ ہے اس میں اگر پلس برادریزم بھی آ جاتی ہے شخصیت پرستی بھی آ جاتی ہے تو پھر وہ اپروو نہیں کر جائیں گے گی لیکن میں سٹی میں ووٹ تھا مسلم لیگ نون کا اس لیے لوگ ووٹ دے دیتے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ جی اگر ان کا پارٹی میں میں ہم رہے وہ اپنے زلے کی ترقی کی خاطر رہے لوگ کہتے ہیں یہ پارٹییں بدلتے ہیں یہ میرے دل کو اس کی بہت تسکین ملی ہے کہ میری آنے والی نسلیں میرے زلے کی ووٹے ڈراپ ہوتے ہیں بہت زیادہ تو ووٹے ڈراپ ہونے کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں اولات جو عوام کی طرف سے ہمیں بھیجے گئے تھے وہ ہم نے کیے اور آپ نے شہنشاہ تعمیر و ترقی جن کو سفیر امن بھی کہا جاتا ہے چودر مہدی حسن بھٹی صاحب صاحب کا امن نے